السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس آئی سی سی نے آج ہفتہ وار رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے سریز کے آخری دو میچے میں پلیئرز کی کار کردگی جبکہ سعود افریقہ اور انڈیا کے درمیان کھیلے جانے والے جو دو ٹی ٹوئنٹی میچے ہیں ان کی کار کردگی اس میں جو پلیئرز نے کار کردگی دکھائی اس کے تناظر میں جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے مطابق خدشہ یہی زیار کیا جا رہا تھا کہ سوریہ کمار یادف جو کہ اپنے آخری دونوں میچوں میں ففٹی پلس سکور بنانے میں کامیاب رہے دوسری جانب محمد رزوان آخری دو میچے میں سے ایک میچ میں ڈراپ ہوئے یعنی ارام کرائے گیا اور ایک میچ میں وہ صرف ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے امکان ظہر کیا جا رہا تھا جس کا خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ بابر آزم رزوان جو ہیں اپنی نمبر ون پوزیشن گوا دیں گے بابر آزم کی طرح بابر آزم موجودہ وقت میں تیسرے نمبر پر ہیں وہ سیریز کے چھٹے میچ میں ستاسی رنز کی شاندار انکس کھیلنے میں کامیاب رہے تھے لیکن آخری میچ میں وہ بھی چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے تو اس صورتحال کے بعد جو آئی سی سی نے رنکنگ جاری کی ہے اس میں محمد رزوان کی نمبر ون پوزیشن برقرار ہے البتہ اب جو ریٹنگ پوائنٹ کا فریک ہے عالمی نمبر ون رزوان اور عالمی نمبر ٹو سوریہ کمار یادف کے درمیان وہ اب ساٹھ پوائنٹ سے کم ہو کر صرف اور صرف سولہ ریٹنگ پوائنٹ باقی رہ گیا ہے اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر سات ریٹنگ پوائنٹ کی کٹوتی ہوئی ہے رزوان کی جبکہ دوسری جانب سوریہ کمار یادف کو لگاتار دو ایننگز میں دو ففٹی پلس ایننگز کھیلنے کا جو صلح ہے وہ سنتیس ریٹنگ پوائنٹ کی صورت میں ملا جبکہ ستاسی رنز میں بنانے کے بعد اگلے میچ میں چار رنز گوانے پر آؤٹ ہو جانے والے بابر آزم کی ریٹنگ میں صرف دو ریٹنگ پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے البتہ اب وہ آٹھ سو ریٹنگ پوائنٹ کی حد پار کرنے میں کامیاب رہے ہیں موجودہ صورتحال میں جو آج نئی رنکنگ اپ ڈیٹ ہوئی ہے آئی سی سی ٹی ٹونڈی بیٹنگ رنکنگ کی اس میں محمد رزوان آٹھ سو چوون ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ سوریہ کمار یادف آٹھ سو اٹھ سو ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں اس کے علاوہ بابر آزم نے آٹھ سو ایک ریٹنگ پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں وہ تیشری نمبر پر ہیں بدل سور اس کے علاوہ آئیڈل مرکرم ساتھ سو ستتہ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ چوتھے اس کے علاوہ ڈیویڈ ملان پانچویں ارون فنچ چھٹے ڈیویڈ کونوے ساتویں پانت ہمیسان کا آٹھویں اور محمد وسیم جو کہ یو ای کے تعلق ہے ان کا نوے نمبر پر اور اس کے علاوہ مارٹن گپٹل دسویں نمبر پر موجود ہیں یہ رینکنگ اپڈیٹ ہوئی ہے کوئنٹن بی کوک ایک بار پھر چھے درجے ترقی پا کر بارویں درجے پر آنے میں کامیاب رہے اور پاکستان کے صرف تین ای ایسے بیٹس میں نے جو کہ ٹاپ ہنٹرٹ پلیئرز کی فیرس میں شامل ہیں جس میں ریزوان اور بابر آزم کے بعد صرف فخر زمان ہیں اس کے علاوہ اگر ٹی ٹوٹی بولنگ رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو تبرن شمسی کی دو درجہ تنزلی ہوئی ہے اگر پاکستان کے بولنگ پر نگاہ ڈالیں تو شائن افریدی اب تین تیسویں درجے پر چلے گئے ہیں انہیں بھی تنزلی کا سامنا کرنا پڑا چونکہ وہ گزشتہ جو ہے شیک اپ ہے اس کے بعد سے ایکشن میں دکھائی نہیں دے رہے ٹی ٹوٹی فارمیٹ میں اور انگلینڈ کے خلاف سات کے ساتھ ٹی ٹوٹی میچز مس کیے انفٹ ہونے کے وجہ سے جس کی وجہ سے ان کی رینکنگ جو ہے وہ بدستور نیچے سے نیچے جا رہی ہے